بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سندھ میں نئے کپتان کے آنے کے بعد رینجرز کے اختیارات میں توسیع کر دی گئی ہے کہا گیا ہے کہ رینجرز کا سندھ میں قیام ایک سال بڑھا دیا گیا ہے ناظرین سندھ میں مراد علی شاہ صاحب کے آنے کے بعد ان سے اور ان کی کابینہ سے بڑی امیدیں وابستہ کی جا رہی ہیں اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ چونکہ مراد علی شاہ صاحب کے والد محترم سابق وزیر علیہ السندھ سید عبداللہ شاہ صاحب اپنے دور حکومت میں بڑے متحرک تھے تو اب ان کے سابزادے یعنی مراد علی شاہ صاحب سے بھی وہی توقعات وابستہ کی جا رہی ہیں گو کہ وہ اس ٹائم محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کا دور حکومت تھا اور اب چونکہ پیپس پارٹی کو آصف علی زرداری صاحب چلا رہے ہیں تو لوگ اس بات کو بھی خبریں گردش کر رہی ہیں کہ شاید مراد علی شاہ صاحب اتنے با اختیار وزیر علیہ نہیں ہیں جتنے ان کے والد محترم تھے اب سے کچھ دیر پہلے وزیر داخلہ چودر نصار علی خان نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے کہا کہ سندھ میں رینجرز اختیارات کے معاملے کو سیاسی فٹبول نہ بنایا جائے اور سب سے جو امپورٹن بات کی چودر نصار علی خان نے ان کا کہنا تھا کہ اگر سندھ میں رینجرز کے اختیارات پورے سندھ میں رینجرز کو اختیارات نہ دیئے گئے تو ہمارے پر اور آپشنز بھی موجود ہیں کیا وزیر علیہ سندھ با اختیار ہیں یا ان کے پاس بھی اتنے ہی اختیارات موجود ہیں جتنے سابق وزیر علیہ سید قائم علی شاہ صاحب کے پاس موجود تھے اس تمام تر صورتحال پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ لاہو سٹوڈیوز میں موجود ہیں مسلم اگنون کے رہنما تائر خلیل سندو صاحب اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما شوکت بسرا صاحب جبکہ کراچی سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں ایمکی ایم کے رہنما گلفراس خٹک صاحب تینوں امانوں کا بہت شکریہ بسرا صاحب سے بات کا آغاز کروں گا بسرا صاحب سب سے امپورٹنٹ بات یہی ہے کہ سندھ کے نئے کپتان جو ہیں وہ با اختیار ہیں یا وہ بھی بے اختیار ہیں جینبیو کہتا ہے نا تبدیلی آ نہیں رہی تبدیلی آ گئی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ یہ نعرہ تو ایسے طریق انصاف والوں کا آپ نے بھی وہی ایڈاپٹ کر لیا نعرہ نہیں میں وہاں کیوں کہنے لگا ہوں نعرہ تو ان کا تھا لیکن ان کا تو وزیرالہ بھی ساٹھ سپیسٹ سال کا ہے ہمارا وزیرالہ جتنے آپ وزیرالہ ہیں سم میں سے نوجوان ویجنری پڑھا لکھا اور میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ جب آپ جو سیریس چیلنجز درپیش ہیں سندھ کو جو ایشیوز ہیں وہ لا انڈالر کے حوالے سے ہوں وہ ایڈوکیشن میں ہوں وہ ہیلتھ میں ہوں تو میرے خال میں مراد علی شاہ صاحب مکمل با اختیار وزیرالہ ہوں گے یہ جو باتیں چلتی ہیں نا مجھے بتائیے کہ اگر وہاں پہ گوڈ گوئرنس ہوگی یا اگر سندھ میں امن و امان کی صورتحال بہتر ہوگی تو کس کو فائدہ ہوگا اور پہلے ہاں ایشیوز تھے وہاں پہ اس میں میں اگر ایڈمیٹ نہ کروں آج آپ اتراف کر رہے ہیں اس کا میں ایشیوز تھے اور ایشیوز تھے امن و امان کی صورتحال تو پورے پاکستان میں اچھی نہیں ہے ہاں لیکن آپ کا جو میں کنسرن اگر آپ سندھ اور کراچی کو تھوڑا سا الگ کر کے دیکھیں نا آپ کو بات سمجھا جائے گی میں تاکہ بات کھل کے کروں ذرا کراچی میں گزشتہ پچیس تیس سال سے حکمران جماعت کون ہے ایمکوئے اور وہ میجر سٹیک اوڈر آج تک کبھی حکومت سے باہر نہیں رہے میں ابھی میرے بھائی اپنے ایمکوئے مسئل کو لیا ہے میں تلخ باتیں بھی کروں گا اس لیے کہ حقائق قوم کے سامنے آنے چاہیے دیکھیں جو کراچی ہے نا اس میں پاکستان پیپلز پارٹی حکومت ہماری ہے سندھ میں حکمران ہم ہیں کہنے کو کراچی گیا تک لیکن اصل حکمرانی وہاں پر پچیس تیس سال سے ایمکوئے کی ہے ابھی بھی سننے سننے ابھی آپ ابھی بھی کہہ رہے ہیں میں ابھی بھی کہتا ہوں لیکن اب گزشتہ چھے مہینے سے جو کراچی کے اندر نائنٹی نائن پرسنٹ جرائم ہیں ٹھیک ہے جرائم ٹارگٹ کلنگ بتا مافیا لینڈ گریبنگ ان کا تلق ایمکوئے ایم سے تھا اور ہے یہ نئے کپتان اب مجھے بات کمل کر لینا چاہیے اچھا ون پرسنٹ کا میں نے مارجن کیوں دیا ہے ان کی دیکھا دیکھی زین بھائی وہاں پر شاید کچھ گندی مچھلیاں پیپلز پارٹی کے اندر لیاری میں دو چار ہمارے لوگ بھی آئے جنہوں نے پارٹی کا نام لے کر پارٹی کو بدنام کیا اور ہم نے کہا رینجر سب سے پہلے آپریشن وہاں سے شروع کرے این پی میں ہوں باقی جماعتوں میں ہوں لیکن وہاں پر بوری بند لاشیں وہاں پر بھتا وہاں پر بارہ مئی کا واقعہ یہ تمام تانے بانے اور میں بڑی معذرت کے ساتھ کہوں گا تمام اینکین اردو سپیکنگ والے لوگ بہت عظیم لوگ ہیں لیکن ان کی صفوں کے اندر جو ٹارگٹ کلرز ہیں انہوں نے میں سمجھتا ہوں کراچی کا امن چینہ کراچی کے حالات خراب ہوئے ٹھیک ہے وہاں پر اب جب میں بھی کراچی پہلے ہفتے ہو کر آئے ہوں مراد علی شاہ صاحب کے وقت میں خود موجود تھا یقین مانی ہے گزشتہ چھ مینے سے نائنٹی پرسنٹ ٹارگٹ کلنگ کم ہوئی ہے بتہ مافیا کم ہوا ہے لینڈ مافیا کم ہوا ہے اس کا اس کا کریڈٹ اس کو دیتے ہیں اس کا کریڈٹ یہ کبھی نہیں ہوتا اگر میں یہ کہوں کہ اکیلی رینجرز یس رینجرز نے بہت اچھا آپریشن کیا ہے چیک ہے مبارک بات پیش کریں کیا پولیس کی قربانیوں کر ان کی اشاہاتوں کا بھول جائیں گے لیکن آج تو چود نسار صاحب نے بھی کہا ہے نا رینجرز کا آپریشن مسکر نہیں ہوا چوری نسار صاحب کے پیٹ میں جو مرور اٹھ رہے ہیں نا من کا جواب دیتا ہے ایسے وزیراعظم نہیں بنیں گے وہ سازشتہ کے میں آپ ذہن پر ایک بات بتاؤں سندھ گورنمنٹ ہو پولیس ہو رینجرز ہو سب نے مشتر کا کوشش کوشش کرتاوچ کیا ہے چوری نسار صاحب کا پرابلم کیا ہے میں بہت خبر دیتا ہوں ابھی آپ چون ساز پر چل کے بات کریں گے ایم کی ایم کے رہنمہ گلفراس خٹک صاحب ہمارے صاحب کراچی سے موجود ہیں خٹک صاحب سندھ میں نئے کپتان آتے ہی پیپلز پارٹی نے سارا ملبہ ایم کی ایم پر ڈال دیا ہے کیا کہیں گے اس پر بسرا صاحب کی گفتگو آپ نے خود ہی سن لی ہے اور زینبی ہماری گورنس تب خراب ہوتی ہے جب کراچی والا اممہ مرور اتا ہے اب ان کا جواب جواب لینے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسرا صاحب نے کہا کہ میں تلخ باتیں بھی کروں گا تو ایم کی ایم کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ یہ پڑی لکی لوگوں کی جماعت ہے اور انتہائی سوچ سمجھ اور ویشن لگنے والے لوگ جو ہے اس میں موجود ہیں بلکل ہمیں کوئی آپ جتنی بھی تلخ باتیں کرے لیکن حقائق کو اور تاریخ کو اگر آپ توڑ مرور کے پیش نہیں کرو گے تو ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہوگا چاہے ہمیں پر آپ کتنا ہی کیوں جو ہے کرٹسائز کیوں نہ کر لے تو بسرا صاحب کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے کہ سندھ کے آلات انیس سو اکتر کے بعد جب ان کے بانی جو پپلس پارٹی کے بانی زلفکار علی بٹو کے بعد جو ہے یہ حالات خراب ہونا شروع ہو گئے تھے کہ انہوں نے کوٹا سسٹم صرف اور صرف سندھ میں نافذ کیا یہ نہ پنجاب میں ہے نہ خیبر پختنخواہ میں ہے نہ بلوچستان میں ہے یہ صرف اور صرف سندھ میں جو ہے انہوں نے لسانی تفریق پیدا کرنے کے لئے خطک خطک صاحب اس بات کا جواب دے دیں صرف کہ بسرا صاحب نے کہا کہ 99 فیصد جرائم کی ذمہ دار جو ہے وہ ایم کیو ایم ہے اس کا جواب دے دیں صرف آپ میری بات میں مکمل آپ کو جواب دوں گا مکمل آپ کو جواب دوں گا صرف آدھا جو ہے آدھا تیتر اور آدھا بٹھر کے جواب نہیں دوں گا میں پوری تاریخ بتاؤں گا کہ سندھ کے حالات کب سے کراچی کے حالات کب سے خراب شروع ہونے ہوئے میں وہ تمام حالات اور واقعات آپ کے سامنے رکھوں گا اس سے پہلے میں نائنٹین سکسٹی فائیو کی طرف نہیں جاؤں گا کہ جب ایوب خان نے الیکشن کراچی سے ہارا اور نام نہاد ریفرمڈم جیتا تو اس کے بیٹے نے سندھ میں آکے جشن بنایا کراچی میں آکے جشن بنایا اور لوگوں کے گھروں کو لوٹا اور لوگوں کا قتل عام کیا یہ تاریخ ہے اس ٹیم ایمکیم نہیں بنی تھی اس ٹیم ایمکیم کا وجود نہیں تھا پھر اس کے بعد جو نفرت کا بیج بویا گیا ہے تو یہ ظلفکار علی بٹو نے بویا ہے پھر اس کے ٹیلنٹیڈ کزن نے بویا ہے کہ یہاں پہ لحسانی بل متعارف کرایا گیا اور یہاں پہ لحسانیت کے نام پہ دنگا فساد کرایا گئے اور جتنے کی سر ایمکیم کی بھی تو حکومت رہی ہے کراچی میں تو ایمکیم نے کیا کام کیا اس میں کتنا آمن ایمکیم لے کر آئی جی میں آپ کو ایک بات بتا دوں آپ خدارہ خدارہ کہ جو میرا ٹائم اگر بعد میں آپ مجھے دینا چاہتے وہ مجھ سے لے کے کسی اور کو دے دیں لیکن جو میں حقائق اور آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں اس کو آپ جو ہے عوام تک پہنچنے دے سر عوام تک پہنچ رہے ہیں آپ بول رہے ہیں عوام تک پہنچ رہے ہیں آپ بولیں جی تو یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ کہنا کہ ایمکیم کے آنے کے بعد کراچی کے حالات خراب ہوئے سندھ کے حالات خراب ہوئے تو یہ تاریخ کو مسخ کرنے کے مترادف ہے کیا پاکستان کے دوسروں صوبے میں کوٹا سسٹم نافذ ہے کیا دوسروں دوسرے صوبے جو ہے ان میں دہات اور شہری شہری کا توازن جو ہے وہ یقصہ ہے صرف اگر یہ کوٹا سسٹم اتنا ہی اچھا تھا تو پورے پاکستان میں کیوں نافذ نہیں ہے تو یہ اس کے بعد کہ کہ دہی اور شہری آبادی کا اگر تناسب لے لیں تو آج شہری آبادی دہی آبادی سے زیادہ ہے لیکن اس کی سیٹے جو ہے دہی آبادی کی سیٹے شہری آبادی سے زیادہ ہے جس کی وجہ سے یہ اقلیت میں رہ کے بھی حکمرانی کرتے ہیں ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے آپ کا آپ کا پوائنٹ آف یو فراز کٹک صاحب آپ کا پوائنٹ آف یو ایڈ ہو گیا مسلمین نون کے رہنمہ طائر خلیل سندو صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں سندو صاحب سندھ میں نئے کپتان آگے ہیں کوئی فرق آئے گا یا ویسے ہی آپ کو لگ رہا ہے کہ جیسے گزشتہ گیارہ سال پیپلز پارٹی نے گزار دی ویسے ہی اب جلیں گے دیکھیں جی دو باتیں ہیں جو شکوت بسر صاحب نے کی ہیں اور پھر خٹک صاحب نے میں سمجھتا ہوں کہ ٹریک سے جو نا وہ ہٹ گئے ہیں ہٹ رہے ہیں اور کسی بھی لیڈرشپ کو میں آل دو میں مسلم لیگ نون کا امنیسٹر ہوں لیکن میں کبھی یہ نہیں چاہوں گا کہ میں ابن عزالفقار علی بھٹو صاحب یا مطلب اتنے ہمارے وہ بہت بڑے لیڈر تھے ان کے خلاف میں مطلب خٹک صاحب جس طرح کی بات کریں مجھے لگتا ہے یہ وکیل بھی ہیں ہم دونوں بھی وکیل ہیں تو اس طرح سے ہم ان باتوں میں نہیں چاہنا جیے ورنہ جائیں گے تو یہ بات بڑی دور تک پہنچے گی کہ سیونڈی نائن کے بعد یہ اصل میں بوری باند لاشیاں بدہ خوری شروع ہوئی بیسیکلی اگر حقائق کو دیکھا جائے خیر اس بات کو چھوڑے نئے کپتان کا مطلب وہ انرجیٹک ہیں میں ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور میں سمجھے کہ ان کی مراد بھر آئی ہے ان کی مراد پوری ہوگی ہے دوسرے قائم نہیں رہ سکے ان کی مراد کیسے پوری ہے یہ بھی بڑی خبریں گردش کر رہی ہیں جی ان کے مراد بلاول بھٹو صلی اللہ صاحب جو پارٹی کے چیئرمن ہیں انہوں نے بہت ساری تقلیلیاں لانے کی اور خاص طور پر پنجاب سے ہمارے کچھ ایسے سینئر پولٹیشنز اور پیپلز پارٹی کے انہوں نے ان کے ساتھ جو مشاورت کی جو اندر کی باتیں ہیں کہ ابھی سائن جو ہیں آپ کو پتہ پجارب میں سائن کسی اور کو کہتے ہیں اور پھر ان کی جو ایون ایکسپائری ڈیٹ بھی تھی وہ بھی ختم ہو چکی سائنس صاحب کی اس لیے انہوں نے خیر ہے ہم نہیں میں ایک اور بات کروں انہوں نے بہت کربانیاں دی ہوں گی اب بھی دیتے ہوں گے لیکن میں اور بات کروں پلٹیکل حوالے سے خیر ان کی مراد بارہ ہی ہے وہ پڑھا لکھا نوجوان ہے میرا ہی ایمان جو کہتا ہے کہ ہو سکے گا کہ شاید گوڈ گورنس میں اور مطلب وزیراعہ لگا کوڑے یہ کچھرے کا نوٹس نہیں لینا پڑے گا کہ کوڑا اٹھائیں اور تین دن میں یہ کرے وہ کرے اس ہائیلی ایڈیوکیٹر پرسن اور وفاق بھی اس طریقے سے مضبوط ہوتا اور وفاق کا جو تاون ہے وہ مراد علی شاہ صاحب کے ساتھ مکمل ہوگا ہر حوالے سے تاکہ پاکستان جو مضبوط ہو نہ سندھ مضبوط ہو نہ پنجاب مضبوط ہو آپ کو لگتا نہیں کہ دیر کر دی پیپلز پارٹی نے یہ اکثر دیر کر دیتے ہیں یہ بہت ان کے ایک جو اکثر دیر کر دیتے ہیں ملیر نیازی صاحب نے فرمایا تھا یہ اکثر دیر کر دیتے ہیں جس طرح یہ مضبوط کر رہے تھے لیکن کوئی بات نہیں بلکہ ٹھیک ہے بلکہ ٹھیک ہے بلکہ ٹھیک ہے بلکہ ٹھیک ہے میرے ازادی طور پر میں کوئی بندہ نہیں ہوں اپنا زیان بھائی جو میں نیگٹیو بات کروں بلکہ ٹھیک ہے بلکہ ٹھیک ہے مجھے پتا ہے شاید یہ میری وجہ سے یا کس وجہ سے کہ ہم بڑا اچھے طریقے سے آج ایک بات کریں میرے بات میں بلکہ یہ کہتا ہوں کہ تبدیلی جو ہے وہ چیزے جو طریقے انتشار کے سوری طریقے انتشار کہہ رہا ہوں طریقے انصاف کی بات کر رہے کہ تبدیلی آگئی ہے اس پر انہوں نے وہ نارا ڈاپ کھا لیا ان کا اپنا نارا ان کو اچھا لگتا ہے یہ اپنے ساتھ بلکہ ٹھیک ہے بلکہ ٹھیک ہے بلکہ ٹھیک ہے بعض لوگوں کا خیال آئے کہ پیپلز پارٹی کو بڑی پہلے یہ تبدیلی کر لینی چاہیے تھی چونکہ بعض لوگ چاہ رہے تھے بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی یہ چاہ رہے تھے کہ نوجوان کی عادت آئے لیکن خبریں بھی ہیں اور کچھ حقائق بھی ہیں کہ زرداری صاحب چاہتے تھے کہ قائم علی شاہ صاحب صحیح کانٹینیو کروایا جائے پہلی بات ہی ہے دیر آئے درست آئے دیکھیں ہر قیادت کا یہ اپنا ایک ڈسین ہوتا ہے جہاں تک تعلق ہے قائم علی شاہ صاحب کا آج میں کوئی مجھے ابھی تک بتا دیں کہ جتنیوں نے سیسیننگز کے لیے ایک کرپشن کا داگ یا دھبا ان کی جسم پہ نہیں ہماری ایک نہیں ہے دوسری بات لیکن سر بات یہ بھی ہے کہ انہوں نے کراچی میں کرپشن کے خاتم گلی کیا گیا میں ابھی آتا ہوں اس کے اوپر آتا ہوں اب باقی جہاں تک بہت بڑا ایشو ہے آپ مجھے بتائیں کہ جب بزرگ جو ہوتے ہیں گھر میں کوئی بزرگ بڑا ہو جائے تو گھر سے نکالتے تو نہیں ہیں لیکن 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 ملکہ لگی پیپلز پارٹی کو آپ آتے ہیں نای 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 یہ بات نہیں یہ بات نہیں ہر دور کے اپنے تقاضی ہوتے ہیں اپنے چیلنجز بلکل ٹھیک ہے بلاول بھوٹو زرداری پاکستان کے اندر کس کے پاس ینگ لیڈری شپ ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہے اور اگر ینگ کو وزیراعلا آیا ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس آیا ہے اب آپ کی بات جو میں گلفراز میرا بھائی ہے میری تنقید میں پھر بھی کہہ رہا ہوں ایمٹی ایم کے اندر بہت سارے اچھے لوگ موجود ہیں لیکن ہوتا کیا ہے پیپلز پارٹی کو گالی زیادہ کیوں پڑتے مجھے بتائیے نہ آپ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ورنہ ڈیلی کیا ہوتا تھا پندرہ پندرہ بیس بس لاشیں گرتی تھی اچھا ابھی اگر آپ بات کر رہے تھے رینجلز کی اختیارات کی میرے بھائی رینجلز کو اختیارات ہم نے دیئے نا ہماری گورنمنٹ جب تک چیس منسٹر سب اجازت نہ دیں بلکو ٹھیک ہے کیا کسی اور صوبے کے اندر وہ رینجلز چلی گئی ہے میں وہ خبر آپ کو دیتا ہوں جو رینجلز زین بھائی یہ وہی رینجلز ہے اگر چوری اب الطاف حسین صاحب کی طرح تقریر نکال لیں جب انہوں نے ان کے لوگوں کو اٹھایا نائن زیرو سے جب لوگوں کو پکڑا گیا اجمل پہاڑی ویرا کو انہوں نے کون کون سی میں تو وہ الفاظ بھی ریپیٹ نہیں کرتا جس طرح فوج کو انہوں نے گالیا دیں بلکل ٹھیک ہے جس طرح انہوں نے کہا کہ میں عبرت کا نشان بنا دوں گا اچھا پھر آج بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ایمکیم کا بیسی میں بھلا ہے کراچی میں ہوتا کیا بھائی ایک طرف لاشیں گرتی ہیں اچھا اب یہ سوال آپ نے نہیں کیا اپنے ایمکیم کو ساتھ کیوں رکھتے ہیں ہم ملکل ٹھیک ہے ان کو ساتھ رکھا ان کو سین بھائی ان کو ساتھ نہ رکھیں لاشیں زیادہ گریں گی کیوں رکھنا تاکہ ان کے اندر جو اچھے لوگ ہیں وہ سیکھیں اچھا بلکل ٹھیک اب ہم نے بریک لینے دیں اب ہرتال کیوں نہیں ہوتی اب کراچی بریک لینے دیں بریک کے بعد جو ہے وہ گفتگو کے سلسلے کو یہاں سے ہی آکے بڑھائیں گے اور بڑی امپورٹنٹ بات چوکت بسرہ صاحب نے کیا کہ ایمکیم کو حکومت میں ساتھ رکھنا مجبوری ہے بسرہ صاحب سے بھی جانیں گے اور ایمکیم کے جو رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بھی سوال کا جواب جانیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین بریک سے پہلے بات کر رہے تھے کہ ایمکیم کو حکومت میں رکھنا کیوں مجبوری ہے اور شوکت بسرہ صاحب نے بڑے سنگین قسم کے الزامات لگائے ہیں کہ اگر ایمکیم کو حکومت میں نہ رکھا جائے تو بھتا خوری میں اضافہ کر دیا جاتا ہے اور ٹارگٹ کلنگ میں اضافہ ہو جاتا ہے اس کا جواب ایمکیم کے رہنما گل فراز خٹک سے بھی جانیں گے لیکن بس اتھ آپ اپنی بات مکمل کر لیں میں بات صرف دو تین باتیں کہوں گا ہم سنتے ہوتے تھے کہ آدمی یہاں جاتا بائیئر ہے یا بس پہ یا ٹرین پہ آتا خبار میں ہوتا تھا وہاں سے آج مجھے یہ بتائیے ذہن انہوں نے دس کالیں دی ہیں کراچی بند کرانے کی اور کرا کے دکھائیں نا مجھے میں بڑی آپ نے ایک بڑی اہم بات کرتی میں کارز کروں آپ کو ذہن کراچی کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی نے جنرل سیرولہ بابر نے آپریشن کیا تھا اس کے بعد کیا ہوا ان پولیس والوں نے آپریشن کیا چن چن کے ان کو مارا گیا چوکوں میں لٹکا دیا گیا ہمارے کارکنوں کو کھمبوں کے ساتھ لٹکا کر ان کو فانسیاں دی گئیں اچھا اس کے بعد پھر کیا ہوا ایک آپریشن کیا مسلم لیگ نون نے اس کے بعد کیا ہوتا ہے بدقسمتی سے زیاؤلحق نے ایمکی ایم کا توفہ دیا تھا پاکستان کو لیکن اس کو تناور درخت کس نے بنایا پرویز مشرف نے اس حد تک وہ مجھے بتایا نا جب اس نے کہا اسلامباد میں کھڑے ہو کر تم نے دیکھا میری طاقت بارہ مائی کو جیسے بکلا کو زندہ جلایا گیا میں ایک بھراد خٹک میرا بھائی ہے مجھے پتہ بہت نفیس آدمی لیکن یار خواہ وہ ٹارگٹ کلر یا دو نمبر لوگ یا گندی مچھلی ہماری پارٹی میں ہو یا ان کے اندر صاحبوں کے اندر ہو فائدہ کس کا ہے سر مجھے یہ بتا جائیں کہ اگر آپ کو بسر صاحب آپ کی حکومت کو اس بات کا علم ہے کہ ایمکی ایم کو ساتھ رکھنا مجبوری ہے ورنہ بھتہ خوری میں اضافہ ہو جائے گا ٹارگٹ کلنگ میں اضافہ ہو جائے گا تو آج آپ یہ بات بیان کر رہے ہیں سر سر آج جب رینجرز کا آپریشن میں کوشش کرتا ہوں کہ سچ بولا جائے سیاست میں کم سچ بولا جاتا ہے میں ان کو کیوں کہتا ہوں کہ ان کو ساتھ رکھنا مجبوری ہے دیکھیں گزارش یہ ہے کراچی کے یہ میجر سٹیک ہولڈر ہیں گزارشتہ پچیس تیس سال سے بوٹ انہوں نے کس طرح لیے بندوق کی نالی سے لیے دھمکا کر لیے ڈرا کر لیے وہ پوری قوم کو پتا ہے کس طرح ریکھیں انہوں سے باہم پر میرے بھائی پاکستان پیپلز پارٹی ان کو اگر ساتھ نہ رکھے کراچی کا امن تواہ ہو جائے میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں امن تواہ نہیں ہوتا رہا سر تو یہ کونس کے سامنے حقائق پہلے کیوں نہیں لے کر آتے رہے پہلے تو رحمان ملک صاحب ایک دم منانے چلے جاتے تھے کیوں مناتے تھے ان کو یہی کہتے تھے کہ آپ اپنی صفوں کو درست کریں آپ نے بہت بات کر لیا گلف راز خٹک صاحب بڑا سنگین عظام لگایا شوکت بسرہ صاحب نے کہ ایمکی ایم کو حکومت میں رکھنا پیپلز پارٹی کی مجبوری ہے تھی اب شاید نہیں دیکھیں مجھے جو ہے مجھے نہ آپ سے کوئی گلا ہے نہ کسی اور سے گلا ہے آپ کی بھی مجبوری ہے کہ آپ نے بھی آپ کو بھی ٹارگٹ دیا گیا ہوگا کہ ایسا پروگرام رکھنا ہے کہ جس میں ایمکی ایم کو آپ جو بول سکتے ہیں بولیں ایمکی ایم کو نہیں پلیز آپ پلیز دیکھیں میری باتے آپ مجھے میرے پر بلیم کریں گے تو سر میں تو یہی کروں آپ کو آپ کو میں نے پلیٹ سون دیا آپ جو بولنا چاہیں بولیں آپ نے آپ نے ایمکی ایم کو جتنی گی گالیاں پڑھوانی ہے جتنی بھی غلیز باتیں کلوانی ہے وہ مجھے اس سے کوئی اطراز نہیں ہے لیکن ایمکی ایم کا موقف جو ہے مجھے پلیز بیان کرنے دیا کریں اگر میری بھی بات سن لیں میری بھی بات سن لیں اگر تو میں آپ کو بولنے نہ دوں تو پھر آپ میرے پر یہ ایلیگیشن لگائیں سر جی اگر تو میں آپ کو بولنے کا موقع نہیں دی رہا پھر آپ میرے پر ایلیگیشن لگائیں میں آپ سے کوئی قلعہ نہیں کر رہا ہوں میں آپ سے کوئی قلعہ نہیں کر رہا ہوں کیونکہ آپ کی مجبوری ہوگی میری کوئی مجبوری نہیں ہے سر آپ کو بولنے کا موقع دی آپ جو مردی بولیں آپ نے ایمکی ایم کو گالی دلوانی ہے اس کو جو ہے آپ سے ایم کی ایم کو گندہ کرنا ہے ایم کی ایم پر الگیشن لگانے ہیں لیکن اس کا جواب نہیں سننا ہے میں آپ کو کیوں مٹھایا پروگرام میں آپ کا موقف کیوں آئیڈ کر پاروں میں دنیا کے لوگوں کے لوگوں کے عوام کے آنکھوں میں دول جونک نئے ہو کہ ہم نے ایم کی ایم کا نمائندہ بٹھا دیا ہے آپ کو بسرا صاحب سے گالیوں پر گالیوں سنواتے رہیں گے اس کا نمبر آئے گا نہیں تو دنیا کے سامنے بتا دیں گے بارالا آپ انہیں موقف کلیئر کر دیں میں اپنا یہ موقف کلیئر کر دوں کہ جس طریقے سے انہوں نے کہا کہ یہ ان کو جنرل زیاء نے بنایا ہے ہمیں تو جنرل زیاء نے نہ تو ہمارا جنرل زیاء سے کوئی تعلق ہے نہ جنرل زیاء کو ہم جانتے ہیں لیکن ہاں یہ دنیا جانتی ہے کہ ایوب خان کو ڈیڈی کہنے والے کون تھے اور ایوب خان نے کس کو بنایا ہے اور ایوب خان کے کیبنٹ کے وزیر لادلے وزیر کون تھے اور کس نے اس کو جو ہے اس کی جوتیا جو ہے اس کی جوتیوں پر پالش کرتے تھے یہ تاریخی حقائق ہے ایک بات ہو گئی اور یہ دوسری بات یہ بتا دوں چاہے وہ بینظیر بٹو کی پہلی حکومت ہو یا دوسری حکومت ہو فاروق احمد خان لگاری ان کے اپنے صدر تھے انہوں نے جب بینظیر حکومت کا تختہ الٹا تو سب سے بڑا الزام الیگیشن یہی تھا کہ یہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ میں یہ گورنمنٹ ملوث ہے تو ان کو یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ ان کا وطیرہ یہی رہا ہے کہ کراچی کے عوام سندھ کے عوام اردو بولنے والوں کا قتل عام کیا جائے ان کو تیسرے درجے کا شیری بنایا جائے ان کو غلام رکا جائے جب بھی ان کی حکومت آئیے تو پہلی حکومت بھی دوسری حکومت بھی کراچی بدامنی کا گل رہا ہے اور پچھلے سات سالوں میں جس طریقے سے کراچی کو سندھ کو انہوں نے لوٹا ہے جس طریقے سے انہوں نے بینک بیننس بنایا ہے تمام ان کے افسران اور وزراف آج نیپ کو جو ہے وہ نیپ ان کے پیچھے گھوم رہی ہے اور ان کے خلاف افائیار درج ہیں اور وہ کوٹوں سے جا کے بیل بیفور ارس لے رہے ہیں اگر آپ یہ بات کریں تو آپ بھی تو ان کے ساتھ حکومت میں رہے ہیں بات کا آغاز یہاں سے ہی ہوا تھا پھر آپ کیوں حکومت میں رہتے ہیں ان کے ساتھ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ انہوں نے انیس سو اکتر سے کراچ سندھ کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے لسانیت کے یہ وفاق کی علمبردار جماعت بنتی ہے اور سندھ میں یہ سندھ کاٹ کلتی ہے اور یہاں پہ لسانیت کے اوپر یہ ووٹ حاصل کرتی ہے پورے پاکستان میں یہ کالا باغ ڈیم کی بنجاب میں کالا باغ ڈیم کی عمایت کرتی ہے اور سندھ میں کالا باغ ڈیم کے خلاف جو ہے ریلیاں نکالتی ہے تو یہ ملافقت کی حدود کچھتی ہے آپ ان کے ساتھ حکومت میں کیوں رہتے ہیں اگر اتنا کرپشن کرتی ہے ہماری مجبوری ہے ہم نہیں چاہتے کہ جو خلیج انہوں نے جو خلیج جو ہے ان کے سربراہ نے ظلفکار علی بٹو نے جو ہے سندھ میں قائم کی ہم اس خلیج کو پاٹنا چاہتے ہیں ہم نہیں چاہتے کہ جس طریقے سے سکر جس طریقے سے سکر لارکانہ دادو کے شہری آبادیوں کو خالی کرائے گیا وہاں کے لوگوں کے گھروں پر قبضیں کرائے گئے اور کراچی کو اور سندھ کو تقسیم کیا گیا اور جو خلیج انیس سو اکتر سے سندھ میں ہے ہم اس کو پاٹنا چاہتے ہیں ہم نفرت کی فضاء کو ختم کرنا چاہتے ہیں ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم نفرت کی شخصت نہیں کرنا چاہتے ہیں مجھے صرف یہ بتا دیں کہ جو کراچی میں جرائم کی شرعہ میں اضافہ ہوا ٹارگٹ کلنگ میں اضافہ ہوا اس کا ذمہ دار آپ کس کو سمجھتے ہیں ایمکیو ایم کس کو سمجھتے ہیں اس کا ذمہ دار آپ تمام فیکٹ اینڈ فگرز تمام اخبارات تمام ٹیلی ویزن جو ریکارڈ ہے پولیس تانوں سے اٹھا کر لے آئے کیا ٹارگٹ کلنگ کا کوئی کنسیپ تھا کیا ابغواب برائت آوان کا کوئی کنسیپ تھا کیا بوری بند لاشوں کا کوئی کنسیپ تھا کیا لوگوں کو شناتی کار دیکھ کر بسوں سے نکال کے چن چن کے قتل کرنا ان کے سربریدہ لاشے سربریدہ لاشے سر دوہزار آٹھ کے بعد آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ حکومت میں رہے ہیں بلکل ہم حکومت میں رہے لیکن اختیار ان کے وزیر اعلیٰ کا تھا جو آپ نے آپ کو کہہ دا تھا کہ میں کیپٹن ہوں میں جو ہے تمام اختیارات رکھتا ہوں بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے مجھے بلکل ٹھیک ہے آپ کا پوائنٹ آف وی آئٹ ہو گیا اب آپ نے اپنا موقع پیش کر دیا ہے گل فرانس کھٹک صاحب طائر صاحب بات کئی اور نکل گئی آپ یہ بتائیں کہ سندھ میں پورے سندھ میں جب بات کرتے ہیں رینجرز کے اختیارات کی تو آج چودر نیسار علی خان نے کہا کہ اگر سندھ میں اختیارات نہ دیئے گئے تو ہمارے پاس اور آپشنز بھی ہیں وہ آپشنز کیا ہیں آپ کے پاس سب سے پہلے تو میں یہ کھٹک صاحب بھی سن رہے ہیں بستہ صاحب بھی سن رہے ہیں جو کانسٹیوشن کہتا ہے اس کے مطابق جو انٹرپٹیشن یہ کر رہے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں اس میں لکھا ہے کہ پروونس کیوں میں ہوتا ہے آرٹیکل 147 notwithstanding anything contained in the constitution the government of the province may with the concept of the federal government and trust either conditionally or unconditionally to the federal government or to its officers functions in relations to any matter to which the executive authority of the province extends دیکھیں نمبر 1 number two 148 میں اس کا آگے جا کے ہے کبھی بھی ایسے نہیں ہوتا کہ آپ کا کراچی میں سے کوئی دیشنگرد بھاگ گیا ہے اور وہ ساتھ چلا گئے ہیدراپاد پر آپ آرمی کا رینجز کھوکے گا وہاں سے جا کے ناپکڑے اس طرح سے نہیں ہوتا جو اختیارات ہوتے ہیں وہ پروونس کی ہوتے ہیں جو انٹرپٹیشن ہے کھٹک صاحب بھی انٹرپٹیشن کریں گے امید ہے کہ بستہ صاحب بھی یہ کریں گے اس کو کراچی سپیسیفک نہیں ہو سکتا ہاں دوسرا فیڈل گورمنٹ کے پاس اور جو ہے 148 کے طرح اختیارات ہے لیکن میرا جو اپنا ویین کہہ رہے جو اپنا پرسیپشن کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اب شاید اس طرح سے نہ ہو اور جو رینجز ہیں جس نے اور میں سمجھتا ہوں جس طرح قائم علی شاہ صاحب جب بھی کوئی کامیابی ملتی دی وہ اس کا کریڈٹ لیتے تھے کہ میں کپتان ہوں اب بھی شاید ایسا ہو کیونکہ ایک بات درست ہے کہ رینجز کے آنے سے اور پولیس کے بھی جوان ساتھ ہے میں ان کی یہ نہیں کہتا کسی بھی ادارے کو میں کہہ دوں لیکن ایک بات ضرور ہے کہ رینجز کے آنے سے وہاں پہ وہاں پہ لوگ واقعی جانے سے ڈرتے تھے اب میں بھی وہاں پہ جاتا ہوں گیا ہوں بلکو ٹھیک ہے برسط آپ مجھے اس بات کا جواب دیتی ہے کہ رینجز کے اختیارات کراچی تک رہیں گے یا پورے سندھ میں جائیں گے جہاں جہاں امن و امان کے لیے ضرورت ہوگی رینجز وہاں جائے گی اچھا میں آپ کو ارض کر دوں میں پہلے کہہ کہوں اگر کراچی کا یا سندھ کا امن واپس آئے گا وہاں پر اگر ترقی ہوگی اس کا فائدہ ہماری حکومت کو گا کوئی قطی دور آئے نہیں ہے پہلی بات دوسری بات گلفراد خٹک میرا بھائی ہے یہ ایمکیوں والے چین کریں یا پین کریں جب تک اب امن قائم نہیں ہوگا کراچی کے اندر یہ جتنا مرضی ہمیں گالیاں دیں بلکہ ٹھیک ہے یہ کہتے تھے نا وہ اردو زبان والوں کا سب سے زیادہ اردو زبان بولنے والوں کو قتل عام اگر کسی نے کیا ہے تو وہ خود ایمکی امن نے کیا ہے ان بچاروں کو بہت بچارے سہمے ہوئے ہیں خوف زدہ تھے اب جا کے میں نے جو لفظ کہا تھا میں نے یہ ہر روز اب دیتے ہیں نا کال کہ آئیں کراچی بند کر دیں بسیں بند ہو جائیں گی کوئی کھول کے دکھائیں پسٹول ٹی ٹی یہ نکال کے دکھائیں بلکہ ٹھیک ہے بزارے یہ میری بات مکمل کر رہی ہے مجھے بات عزیز بھائی اب آپ نے رینجرز کی بات کی دیکھیں اچھا دوسری وہ بات کہہ رہے ہیں ان ڈسکمریشن کی فلاں اختیار اور میرے بھائی یہ جیسے مچھلی پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی نا ایمکیم بھی اقتدار کے بغیر نہیں رہ سکتی پاکستان اللہ نہ کرے ان کو مودی کا اقتدار بھی کئی مل گیا تو یہ اس میں بھی شامل ہو جائیں گے یہ ان کی عادت ہے پرانی مجھے مجھے یہاں پر ایک بریک لے نہیں ہے مجھے لیکن آئیے ہیں میرے پر مکمل کر رہا ہوں میں آپ کے پاس ایک سوال بھی چھوڑتا جا رہا ہوں آپ نے ایمکیم پر بڑی تنقید کی ہے تو ابھی بھی آپ انہی کے گورنر کے ساتھ وہاں پر کام کر رہے ہیں اور چونکہ ایمکیم خود کہہ چکی ہے کہ ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے گزشتہ تیرہ سال سے ان کو بھی تبدیل نہیں کیا گیا گورنر سندھ پر بھی کئی الزامات لگ چکے ہیں بریک کے بعد گفتگو کے سلسلے کو یہاں سے آکے بڑھائیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک بسہ صاحب بڑی تنقید کر رہے ہیں آپ ایمکیم پر گورنر ابھی تک آپ نے تبدیل نہیں کیا گو کہ ایمکیم خود کہہ چکی ہے کہ ہمارا گورنر سندھ سے کوئی تعلق نہیں میں آپ کوئی اور اس کروں ایمکیم اس بات پر غصے میں نہ آئے ہمیں گالیاں نہ دے اپنی صفوں کو درست کرے اس میں ان کا بھی فائدہ ہے اس میں ان کا بھی فائدہ ہے تاکہ وہاں پر ایمکیم میں کہہ رہا ہاں حقیقت ہے ایک وہاں پر لیکن جن لوگوں نے وہاں پر وہ اجمل پہاڑی ہو یا کوئی ہو وہاں پر تو ڈرتے ہوئے وقت ہوتا تھا کہ انکر بات نہیں کرتا تھا ان کے خلاف جب وہ خصاب آتا تھا یہ نئے کپتان کے آنے کے بعد کوئی پالیسی تو نہیں پیپلز پارٹی کی تبدیل ہوئی نہیں دیکھیں آپ پیپلز پارٹی ہمیشہ ایمکیم کے ساتھ مخلوقت حقومت میں رہی آج آپ ان پر تنگید کر رہے ہیں میری بات ہونی ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے جو شہید بی بی صاحبہ نے ایک مفامت کا سبق دیا تھا نا ہم آج بھی سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جو چیلنجز ہیں وہ کٹھے مل کر تیہ ہو سکتے ہیں بلکل ٹھیک ہے اچھا اب اپنے گورنر کی بات کہیں دیکھیں گورنر ان کے تھے آج نہیں ہیں لیکن آج بھی ہمیں ایمکیم کے ساتھ مل کر کام کرنا پڑے ان کو یہ سمجھائیں گے اپنی صفوں کو درست کریں ہم ان کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہیں کراچی کی بہتری کے لیے سندھ کی بہتری کے لیے ہمارا کٹھا ہونا ضروری ہے لیکن جو حقائق ہیں وہ تو میں نہیں چھوڑ سکتا آپ نے ایک طرف بات کی ہے کہ ایمکیم کو اگر اپنے ساتھ حکومت میں نہ رکھا جائے تو بھتا خوری میں زفع ہو جاتا ہے پھر آپ کہہ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ پھر ہم رکھنے کو تیار ہے زہن بھائی وہ زمانہ ہوتا تھا جب لاشیں جب یہ حکومت سے باہر جاتے تھے تو لاشیں گرنی شروع ہو جاتے تو سر دوہزار آر سے دوہزار تینہ تک وہی زمانہ رہا آپریشن تو دوہزار تینہ میں شروع ہوا زہن بھائی اب نہیں رہا اب حالات مجھے میں کہہ چکا ہوں کتنی کولیں دیئے انہوں نے کراچی بند کرنے کی کتنی کولیں ایک بات میں نے کہنی ہے اب یہ جو کہہ رہے تھے نا چوری نسار علی صاحب کی بات آئی سے پندرہ دن پہلے کوئی دس دفعہ رینجرز اور فوج اختیار مانگ رہی ہے ان کو پنجاب میں آپریشن کرنے کے لیے آئی ایس پی آر نے کیا کہا انہوں نے کہا پنجاب کے اندر نو گو ایریاز ہیں چھوٹو گیاں گیاں یہاں سے پکڑا جاتا ہے جب خود وزیر اعلی وزیر قانون قتل میں ملوث ہوں گے مارڈل ٹاؤن والے میں اور سوالوں کو گولیاں ماری جائیں گی اچھا کے پی میں کے پی میں جیلیں ٹوٹتی ہیں کے پی میں اے پی ایس ہوتا ہے بھائی پی اگر اچھا لیکن جو حالات خراب سن کے اثر وہ تو نہیں ہیں ساتھ ازار بچے ساتھ ازار بچے گوانی انہوں نے جواب دینا ہے آپ نے دیکھا وہاں پہ وزیر اعلی صاحب کی اپنی حلقے میں جو صاحب کا تھے کتنے بچے جو ہیں وہ گزائی کلے سے مر گئے کتنے بھوک سے مر گئے اور آپ ہی کہ جب لاہور کے جنرلز سے انہوں نے مینرل واتر کی بوٹل پکڑائی ایک بچے کو اس نے کہا پانی ہے پانی کھارا ہوتا ہے بچاروں کو یہ نہیں پتا پانی کیسا تھا لہذا یہ بات ہے دوسری بات آپ نے کہتے ہیں کہ آپ کی پاس کیا اختیارات اختیارات آئین دیتا ہے آرٹیکل 148 کہتا ہے اب کانسٹیٹوشن اگر کہہ رہا ہے تو آپ سندھ میں رینجر اختیارات وصحیٰ کرنا جائے گی جی بلکہ دوسری ہوگی ہے وصحیٰ انہوں نے کراچی کی حطہ کیا لیکن ہمیں وہ بلکل قابل قبول نہیں ہے قابل قبول نہیں ہے کراچی کی انہوں نے کہا کہ یہ اور ہر دفعہ یہ اس طرح سے ہوتا لیکن میرا اپنا پھر میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ میرا جو اپنا جو وجدان کہتا ہے پرسیپشن کہتا ہے کہ میں بھی بلاول بھٹو اور جو نئے ان کے کپتران آئے ہیں اپنا مراد علی شان صاحب میرا خیال ہے کیونکہ اگر اس طرح سے ہم آپس میں سارے لڑتے رہے ہم اپنی جڑے خود کوکلی کر رہے ہیں گلفران صاحب آپ کراچی آپریشن سے مطمئن ہیں اور آپ ایمکیم یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ اس اپریشن کا دائرہ کار جو ہے وہ اندرونے سندھ کی طرف جانا چاہیے آپ کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں دیکھیں جہاں تک ایمکیم کا تعلق ہے تو یہ کتنی بڑی افسوس کی بات ہے کتنی بڑی دکھ کی بات ہے کہ یہاں پہ کوئی چور پکڑا جاتا ہے ڈاکو پکڑا جاتا ہے کرمینل پکڑا جاتا ہے تو اس کے اختیارات سلب کر لیے جاتے ہیں اور یہاں پہ جب دوسری کمیونٹی کے لوگوں کو بربریت سے قتل کیا جاتا ہے ابغوا کیا جاتا ہے مسنگ کیا جاتا ہے تو جمہوریت کے نام لیوا جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے آواز تک نہیں اٹھاتے تو یہ ہماری بدقسمت ہی ہے کہ اسی طریقے کے ہمارے روئیوں نے انیس سو اکتر میں ہمیں بنگلہ دیج جیسے سانے سے ہمیں گزرنا پڑا اگر آج بھی ہم نے اپنا روئیہ تبدیل نہیں کیا اسی طریقے سے شاہ و نظم کا مظاہرہ کرتے رہے لوگوں کو مارتے رہے ریاستی طاقت کا بے دراغ بے دراغ استعمال کرتے رہے اور اس کے اوپر جو ہے سینہ زوری کرتے ہوئے دوسرے کے حقوق کو سلب کرتے ہوئے اور جشم مناتے رہے تو یہ کوئی بہیدنی خاکے میں بدہن کہ ہم کوئی دوسرے بڑے سانے سے جو ہے ہم اللہ نہ کرے کہ ہم میں سامنا کرنا پڑے مجھے صرف آپ یہ بتا دیں کہ ایم کیو ایم ڈیمانڈ کرے گی اندرونے سندھ تک رینجرز کے اختیارات کا دائرہ وسیع کیا جائے یا نہیں اس بات کا جواب دے دیں دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اندرونے سندھ میں انہوں نے جانا ہی نہیں ہے انہوں نے تو یہاں پہ جو ان کو ٹارگٹ دیا گیا تھا اس کو بھی وہ ایچیو نہیں کرنا چاہتے ہیں ان کو کہا گیا تھا کہ وہ لوگ جنہوں نے کراچی میں ون ترڈ ایڈیا پر قبضہ کیا ہے کون سے ٹارگٹ کی بات کر رہے ہیں گل فراس کھڑک صاحب یہ اگر آپ کے علم میں ہو اور آپ کے پاس ریکارڈ ہو وہ حالات واقعات آپ کے سامنے ہو کہ جس سے کراچی گزر رہا تھا کہ جس طریقے سے تاجروں کو اغواہ کیا جا رہا تھا ان کو اغواہ بڑا اتوان کی رقم لینے کے بعد جو ہے رہا کیا جا رہا تھا اور شہر میں لوگوں کو اس کی ایڈینٹیفیکیشن کر کے چن چن کر قتل کیا جا رہا تھا سر اگر یہ کنٹرول ہوا ہے آپ ان سے سوال نہ کریں آپ ان سے سوال نہ کریں جی آپ گل فراس کھڑک صاحب گل فراس کھڑک صاحب مجھے یہ بتا دیں کہ یہ کس کی وجہ سے کنٹرول ہوا ہے یہ رینجرز اپریشن کی وجہ سے تو کنٹرول ہوا ہے اگر بھتا خوری میں کمی ہے یہ ہے میری بات سنیں میری بات سنیں اللہ کرے کہ یہ دائمی جو ہے امن ہو اور مستقل امن ہو تو سب سے زیادہ خوشی ایمکیم کی ہوگی کیونکہ نائنٹی ایٹ پرسنٹ ایمکیم سٹیک ہولڈر ہے لیکن بدقسمتی سے جو واقعات ہو رہے ہیں جس طریقے سے دن دیارے فوجیوں کا قتل ہو رہا ہے جن طریقے سے چیف جسٹس کے بیٹے کو آقواہ کیا جا رہا ہے جس طریقے سے امجد سابری کو قتل کیا گیا ہے اس کا مطلب ہے کہ جن لوگوں کے خلاف ایکشن لینا تھا وہ ان لوگوں کے خلاف ایکشن نہیں لیا گیا ہے تو یہ اس کی ڈائریکشن کو صحیح کی جائے ورنہ ایسے سانحات ہوتے رہیں گے اور آج ہو سکتا ہے کہ وہ طاقتے جو ہے رینجرز کی وجہ سے یا کسی اور کی وجہ سے انہوں نے اپنی کاروائیہ کم کر دی ہو لیکن جس طریقے سے یہ کاروائیہ ہو رہی ہے آپ رینجرز کا جو کراچی اپریشن آپ اس سے مطمئن نہیں ہے اس کا مطلب دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ جو آداد و شمار ہے وہ دائمی ہو جو امن کے دعوے کیے جارہے ہیں میرے میرے مختصر سوال کا مختصر جواب دے دیں کہ آپ کراچی میں رینجرز اپریشن سے مطمئن ہے کہ نہیں میں آپ کے مختصر میں آپ کے مختصر سوال کا جواب کیسے دے سکتا ہوں کہ سوال میں آپریشن ہوا ہے لیکن آج تک سیول گورنمنٹ کو جو ہے وہ جو ہے وہ ہینڈ آور نہیں کیا جا سکا ہے آج بھی فوج نے اپنے جو ہے چاونیا بنائے ہوئے آج بھی انہوں نے ریکاؤٹنگ کی ہوئے شوکر شوکر پسیدہ آج کا پوائنٹ آفی آئیڈ ہوگی ہے انشاءاللہ کراچی میں اگر امن قائم ہوگا تو پورے سندھ میں امن قائم ہو جائے گا اور انشاءاللہ ہوگا ہماری ہے اور انشاءاللہ فورسز کے ساتھ مل کر اس آپریشن کو نہیں روکیں گے اور اس کو منطقی انجام تک لے کر جائیں گے اور ایک بات میں آپ کو اور ارز کر دوں امجہ سابری کی انہوں نے بات کی نا گلفراز بھائی تھوڑا دن ویٹ کر لیں جی ایٹی سامنے آنے والی ہے ملزم پکڑے گئے آپ کو پتا چل جائے گا کہ اس قتل کے پیچھے کون ہے اور پھر دوسری بات یہ میرے بھائی جو گلفراز خٹک ساب باتیں کر رہے ہیں مجھے یقین مانے اتنی ڈھٹائی کے ساتھ یعنی کہ ان کو خود پتا ہے کہ رینجرز کو جو جو اگر وہ ویڈیو چلا دے نہ میرے مسائل آلوجن سارے یہ کہہ رہے ہیں کہ رینجرز کو جس فوج کو انہوں نے کیا کیا نہیں کہا اور ان لوگوں نے انشاءاللہ پاکستان ہمیشہ رہنے کے لیے بنا ہے میں سمجھتا ہوں وہ جماعتیں میں تمام پاکستان کی تمام جماعتیں جن کے اندر بلیک شیپس ہیں ان کا صفائیہ ہونا چاہیے خواہ وہ پیپلز پارٹی کے اندر ہیں خواہ کسی کے اندر ہیں لیکن میں آج آپ کو گارنٹی کرتا ہوں پیپلز پارٹی جب تک سنت لے پاک قائد عظم نے بڑا احسان کیا ہے اور ہمارے لئے پاکستان بنایا اس نے کہا کہ میں احسان فراموش نہیں ہوں آدھا احسان میں نے اتھار دیا ہے آدھا احسان ہے وہ بھی جلدی اتھار دوں گا تو آپ کے موں سے یہ پاکستان کی محبت اچھی نہیں لگتی ہے آپ کی تاریخ جو ہے پاکستان کو تقسیم کرنے میں پاکستان کو دو لخت کرنے میں ظلفقار علی بٹو کا ہاتھ پوری دنیا گواہ ہے بلکہ کی کہا آپ نے کہا کہ جو وہاں گیا تو میں ہم ان کی ٹنگیں توڑ دیں گے تو یہ باقی ہے آپ سے جو سوال کیا جانا آپ اس کا جواب دیں پاکستان جہاں تک ہم سمجھیں کہ اگر پاکستان پاکستان بیبلز پارٹی رہی تو خدا رخاصہ باقی ماندہ پاکستان کو بھی انڈیا کے حوالے کر دے گی آپ بات مکمل کر لیں یہ آدھے پاکستان کو گوانے کے بعد آج پاکستان کی محبت کا راہ گلا پرے تو تاریخ جو ہے گلفراز کھٹک صاحب آپ اگلے کو موقع بھی نہیں بات کر لیں گا گلفراز کھٹک صاحب اگلے کو موقع بھی نہیں بات کر لیں گا میں آپ کو بات کروں کہ گلفراز صاحب جتنی مرد میں ذکر گالیاں دیں انہوں نے نہیں بات آنا لیکن میں گلفراز بھائی آپ کو کہہ رہا ہوں آپ چین کریں آپ پین کریں منطقی انجاب تقریب پہنچے گا اور انشاءاللہ کراچی میں نائمٹی پرسنٹ آپ جتنے ہی جتنے ہی آپ اینکیم جی کرے گی نہ اینکیم پی کرے گی اینکیم نے ہر ظلم کا ہر جبر کا برپور طریقے سے مردانہ وار مقابلہ کیا ہے یہ جتنے بھی ظلم اور جبر یہ اینکی الفراز بھائی آپ اس کو صرف جہرے ہیں مجھے بات آئے ہیں ان کی وجہ گناہ آپ کی جنائے مجھے بات کرنا آپ اس کو ظلم کیوں کہہ رہے ہیں جرائم ان کے گناہ ان کے آپ اس آپریشن کو ظلم اور جبر کیوں کہہ رہے ہیں ہمارے تو فیکٹ ان فگرز آپ کے سامنے کہ جب آپ کے پانچ ہزار کارکنان گرفتار ہوں گے جب چار ہزار سے زیادہ پابندے سلاسل ہوں گے جب ایک سو پچاس آج تک مسنگ ہوں گے جب ایک سٹھ افراد ایک سٹھ جوڈیشل کلنگ میں مارے جائیں گے اور سر جب فاروق ستار بھائی کا ایک سٹھ جوڈیشل کلنگ ہوگا اور چیف آپ بھائی سٹھ پکڑے جائیں گے کہ اس کی جو ہے اس کی جو ہے وہ ملے میں کہیں اس کی انسٹیگیشن ہوگی وہ سر جب جب رینجرز نائن زیرو پر چھاپا مارے گی اسلاح برامد ہوگا را کے ایجنٹس پکڑے جائیں گے بی بی سی سی کی ڈاکومنٹری پروف کرے گی کہ ایم کی ایم کے روح سے تعلق آتا ہے تو اس کے بعد بھی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کراچی میں رینجرز کا آپریشن نہ کیا جائے یہ آپ جو ہے خدارہ پارٹی مت بنے میں تو پارٹی میں ایکر بن کے سوال کرے میں یہاں پر کھڑا ہوں میں یہاں پر بیٹھ کے سر آپ پارٹی نہیں بڑھنا اور یہ جو ہے آپ کو دور ختم ہو گیا جب آپ گالیاں دیتے بوری بند لاشوں کا دکھا دیتے کہ یہ آ رہی ہیں آپ پی آپ مجھے آپ ان سے انٹریکشن نہ کریں مجھے اس سوال کا جو آپ دیتے ہیں سر جو رینجرز کے فیکسن فکرز ہیں سر جو رینجرز کے فیکسن فکرز ہیں آپ اس کو ڈنائی کرتے ہیں سر آپ لوگوں کو جو ہے غلیو فیکسن فکرز ہیں آپ اس کو ڈنائی کرتے ہیں آپ لوگوں کا میڈیا ٹوائل کرو گے گلفراد آپ کو حق مل گیا ہے گلفراد ایک بات تو بتائیں یہ آپ کو مل گئی ہے پچھلے ستر سالوں سے جو ہے آپ نے جو ہے یہی یہی کرتوتیں یہی یہی آپ کے کرتوتوں کی وجہ سے ملک دولخت ہوا ہے آج بھی بلوچستان میں آنکھ برس رہی ہے آج بھی خیبر پختون نواہ میں آنکھ برس رہی ہے انہی انہی کاموں کی وجہ سے کہ آپ نے دوسرے قوموں کو جو ہے آپ انسان ہی نہیں سمجھتے ہو گلفراد سکھٹک صاحب ڈاکٹر آسیم کے کیس میں ڈاکٹر آسیم نے کس کا نام لیا ہے کہ اڈیسٹ گردوں کی معافلت کا مجھے بات کرنے دیں آپ مجھے بات کرنے دیں انہوں نے کس کا نام لیا آپ کے نامزد میر کا نام لیا گیا سر میرے بھائی میرے بھائی یہاں پہ الزامات لگانا جھوٹے کیس بنانا کیا مشکل ہے یہاں پہ تو فاطمہ جنہ کو غدار کہا گیا رو کا ایجنڈ کہا گیا تو فاطمہ قائد یادا محمد علی جنہ کو قتل کیا گیا خان عدل خارک انہوں نے یہ بیان دیا کہ ایمکی ایم کے روہ کے ساتھ تعلقات ہیں اس ملک میں کون سا ایک انہوں ایسا کامیں جو ہوا نہیں ہیں گلفراد سکھٹک صاحب آپ کی پارٹی کے سینئر رہنمات تارک میر صاحب نے یہ بیان دیا ان کا اطرافی بیان تھا کہ ایمکی ایم کے روہ کے ساتھ تعلقاتا ہے وہ بھی غلط تھا مصطفیٰ کمال نے آ کر کتنی پریس کانفرزز کر دی حضر رضا حرون بارہا یہ بات کہہ چکے ہیں وہ تمام لوگ جو ایمکی ایم میں رہے وہ یہ بات کر رہے ہیں میں یہ بات نہیں کر رہا وہ تمام لوگ غلط کہہ رہے ہیں مجھے یہ تمام الزامات میں قبول کرتا ہوں لیکن آپ کو یہ عدالتیں ختم کرنی پڑے گی یہ آپ کو سیشن کوٹ بھی ختم کرنا پڑے گا جب عدالت نے آپ کے نامزد مہر کی ضمانت مسترد کی تو اب آپ عدالت پر بھی تو اضامات لگا رہے ہیں آپ عدالت نہیں تو نامزد مہر کی ضمانت نہیں نہیں اگر آپ اضامات کا پوچھتے تو بھی تو وہاں پہ آپ ایڈھاگ ججو کو لگائیں گے اور ان سے زبردستی فیصلے لیں گے تو ایمکی ایم اس کے خلاف ضرور پروٹسٹ کرے گی یہ ازاد عدلیہ کے خلاف یہ کلنگ ہے یہ ازاد عدلیہ کے کلنگ پر ٹھیک ہے مجھے اس بات کا جواب دے دیں کہ رینجرز اختیارات میں تو سی ہو رہی ہے سن تک یا نہیں ہو رہی ہے میں نے کوئی لفظ کیا بولے کہ جہاں 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 جرم ہوگا جہاں جہاں جرم ہوگا اے وہاں پہ رینجرز جائے گی اور تو اختیارات دیے جائیں گے اور آخری بات انشاءاللہ یہ جو کلنگ کا ٹھیک کا ایمٹی ایم کی وجہ سے ہمارے ماتے پر لگا ہوا ہے انشاءاللہ ان کو ساتھ کریں گے کیونکہ سکراتی کے اندر ہمتہ اتقراب ہو رہا ہے یہ اپنے زاتی مزاری کی اور اپنے زاتی ایجنڈے کو یا وفاقی ملے سے جارہاں میرے اپنا پہلے بھی میں نے کہا میرا پروسیپشن جو کہتا ہے جو پیبلز پارٹی ہے ان کو پتا ہے اور یہ ہمارے ساتھ جس طرح شوقت بسرا صاحب کہہ رہے ہیں یہ وفاقی کے مجزے تامن کریں گے اگر 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 نہیں کرتے تو پھر ہمارا جو آئین کہتا ہے ہم آئین کہتا ہے اپنا قدم اٹھائیں گے ابھی انہوں نے ایک کراچی ڈبین تک تو سی کی ہے میرا اپنا جو ہے دو چار دن دنسی اور دیکھیں گے اگر ادر وائز نہ ہوا تو آئین کہتا ہے جو ہمیں آئین اختیار دیتا ہے اس کے مطابق ہم اپنا آئینی قدم جا وہ اٹھائیں گے بلکہ ٹھیک ہے بہت شکریہ تینوں مہمانوں کا ناظرین رنجرز اختیارات میں بلاخر توسیع تو کر دی گئی ہے تاہم ابھی بھی خبریں یہی گردش کر رہی ہیں کہ چونکہ رنجرز کا بھی یہ مطالبہ ہے اور وفاقی حکومت بھی یہ چاہتی ہے کہ رنجرز کے جو اختیارات ہیں ان کو سندھ میں سندھ تک اختیارات دیے جائیں چاہتا کہ جو جرائم پیشہ اناثر کراچی سے فرار ہو کر اندرونے سندھ یا دہی سندھ کے علاقوں میں رائے فرار اختیار کی ہوئے ہیں ان پر بھی کالی ضرب لگائی جائیں ان کے خلاف بھی آپریشن کیا جائے تاکہ سندھ میں جو آپریشن ہے وہ ایک کامیاب کیا جائے اور کراچی سے بالخصوص جو جرائم پیشہ اناثر ہیں ان کا خاتمہ کیا جائے فلال کے لیے اتنا ہی زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی اللہ نکبان